بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مائقبال جو دور جدید کے انقلابی شائر سے اور جنہوں نے اسلام کی ترجمانی اور قرآن کریم کی ترجمانی کی ہے ان کی شائری انشاءاللہ زندہ اور پائندہ رہے گی اس لیے کہ اللہ مائقبال نے قرآن کے ترجمان کی حیثیت سے دنیا کو پیغام دیا ہے اللہ مائقبال نے جہاں ملک کو پیغام دیا وہیں انسانیت کو پیغام دیا اللہ مائقبال نے جہاں بچوں کے لیے نظمیں لکھی ہیں وہیں نوجوانوں کے لیے بھی دل ہلا دینے والی نظمیں لکھی ہیں اللہ مائقبال نے جہاں دنیا کے تمام مسلم ممالک کو جگایا ہے وہیں ان کو اسلام پر چلنے کا پیغام بھی دیا ہے مثلا اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو کاخِ عمرہ کے درو دیوار ہلا دو جس کھیر سے دہکان کو میسر نہ ہو روزی اس کھیر کی ہر خوشہِ گندم کو جلا دو میں نا خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو اللہ میں اقبال جب مسجدِ قرطبہ کے لیے لکھتے ہیں تو یہ پیغام دیتے ہیں تیلا جلال و جمال مردِ خدا کی دلیل تو بھی جلیل و جمیل وہ بھی جلیل و جمیل ایک شہر میں ایک انقلابی پیغام دیا ہے مٹ نہیں سکتا کبھی مردِ مسلمہ کے ہے بٹ نہیں سکتا کبھی مردِ مسلمہ کے ہے اس کی ارزان و سفاش سرِ قلیم و خلیل تیرا جلال و جمال مردِ خدا کی دلیل اسی طریقے سے اللہ میں اقبال نے تارق ابن زیار کا وہ پیغام پیش کیا اپنے اشار میں جس سے نوجوانوں کے اندر عظم حسلہ پیدا ہوتا ہے اور ان کے اندر انقلابی سپیرٹ پیدا ہوتی ہے اللہ میں اقبال اپنی شاعری کے ذریعے سے یہ پیغام دیتے ہیں عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے نگاہِ مسلمہ کو تلوار کر دے اس طریقے سے اللہ میں اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے نوجوانوں کو انسانیت کو جگایا ہے اور ایک انقلابی پیغام دیا ہے اللہ تعالی ہمیں ان کی انقلابی شاعری پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين